بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی اس مصروف طور میں ہر چیز کو ارگنائز کر کے رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں ضرورت کے وقت کوئی مشکل نہ ہو تو یہاں جہاں پہ بات آ جاتی ہے بچوں کے کپنوں کی تو بچوں کے کپنوں کو ارگنائز کر کے رکھنا تو بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہمیں ضرورت کے وقت آسانی سے کپنے مل سکیں اور کوئی مشکل پیش نہ آئے تو آپ کی اس مشکل کو دور کرنے کے لئے آج میں آپ کے لئے بہت ہی زبردہ سی یہ ویڈیو لے کے آئی ہوں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو سب سے پہلے باری آتی ہے کہ کپنوں کو اچھی طرح سے ہم تیع کر کے رکھیں اگر ہم بچوں کی کپنوں اچھی طرح سے تیع نہیں کریں گے تو بے شک ہم ان کو کتنا بھی ارگنائز کر کے رکھیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ جب بھی ہم ایک کپڑے نکالیں گے تو باقی سارے بھی بکھر جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو ڈیفرنٹ طریقے سے اچھی طرح سے کپڑے تیع کرنے بتا رہی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کپڑوں کو تیع کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ شرٹ اور پینٹ دونوں کو ایک دوسرے کے اندر رکھ کے اچھی طرح سے ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی طرح سے فورٹ ہو جگہ اس طرح سوکس کو بھی آپ اس طرح سے تیع کر کے رکھیں یہ طریقہ میں اپنی پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکی ہوں آج پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ آپ نے سوکس کو بھی اس طرح سے اچھی طرح سے تیع کر کے رکھنا ہے تاکہ ہماری دونوں سوکس ایک جگہ پہ رکھیں اور ضرورت کے وقت ہمیں دونوں سوکس ایک جگہ پہ ملیں اس طرح سے یہ دیکھیں کتنی اچھے سے ہم نے سوکس کو تیع کر لیا اسی طرح بچوں کی یہ جو لیگز ہوتی ہیں ان کو بھی آپ نے اچھی طرح سے تیع کر لینا ہے ان کو تیع کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح سے ان کو تیع کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کو ہم نے فول کرتے جانا ہے اس طرح سے فول کرتے ہوئے ہم نے اس کو اس طرح سے اوپر سے اندر کی طرف موت دینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے کتنے اچھے سے یہ لائگی جہا ہوتا ہے ہو چکی ہے تو اب ہم ان کو ارگنائز کرتے ہیں تو ارگنائز کرنے کے لیے یہاں پہ آج میں آپ کو بہت ہی زبردہ سا طریقہ بتانے والی ہوں تو علماری کے ڈرور میں میں اچھی طرح سے ان کپڑوں کو سیٹ کروں گی ارگنائز کروں گی تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ یہ کارڈ بورڈ کے کچھ پیسز کاٹ کے رکھ لیا ہوئے ہیں جو کہ میں نے سائز کے مطابق کھاٹ کے رکھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اب میں ان کو جس طرح سے ڈرور کے اندر سیٹ کروں گی تو یہاں پہ میں نے گلو گن لے لیا اور اس کے مدد سے میں اس کے سائیڈ والے دونوں حصوں پہ گلو لگا لوں گی اس طرح سے میں دونوں سائیڈوں پہ گلو لگاؤں گی اور اس کو تقریباً ڈرور کے درمیان میں اس طرح سے سیٹ کر لوں گی اس طرح سے تو یہاں پہ میں نے اس کو سیٹ کر دیا اور باقی کے تمام پیسز کو بھی میں سیٹ کر لیتی ہوں اسی طرح سے یہ سیکنڈ پیس ہے اور اس کو بھی میں اسی طرح سے سائیڈوں پہ گلو لگاؤں گی تو اس کو میں سیٹ کروں گی آپ نے بہت زیادہ گلو ادھر ادھر نہیں لگانی کیونکہ اس سے ہمارا ڈور بھی گندہ ہوگا اور اگر ہم ان کو نکالنا چاہیں تو پھر گلو اس کے ساتھ چپک جائے گی تو یہاں پہ میں نے یہ دوسرا بھی ادھر سیٹ کر دیا ہے اور اب میں یہ ایک تارڈ والا چھوڑا سے بیس ہے اس کو میں یہاں پہ لگاؤں گی تو یہاں پہ میں نے کارڈ بورڈ کو اس طرح سے سیٹ کر لیا اور اب میں آپ کو اس میں کپڑے رکھ کے دکھاتی ہوں تو اس طرح سے میں یہاں پہ کپڑے سیٹ کروں گی اور کپڑے اچھی طرح سے سیٹ کرنے کے بعد اورگنائز کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ کے ایک تو کپڑے بھی اچھی طرح سے سیٹ ہو جائیں گے اور اورگنائز ہو جائیں گے اور بہت اچھے بھی لگیں گے اور آپ کو ٹائم پہ مل بھی جائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے کپڑوں کو سیٹ کر کے رکھ لیا اور اس طرح کو میں نے اورگنائز کر لیا تو یہ دیکھیں یہ کتنا بیارہ لگ رہے ہیں یہاں میں نے اپنی بیٹی کے سارے کپڑے رکھے ہیں ھی میں نے اس کی کیپٹھ کے اچھے اور یہاں پہ میں نے اس کی لگز رکھی ہیں انہیں ترمیانو اوربیان حصے میں بنا کر ایک طرف لگز اور ایک طرف کیپٹھ کے tumb behold میں نے اس کی الشوارت teilweise کوہ نیز کر وہاں کے اب کو ایک طرف یرگنائز کیسی کی پر اچھے غدہ بات کرنا ہے آپ کو بہت زیادہ آسانی اور جگہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی جب بھی آپ کو کہیں جانا ہوگا تو آپ کو آسانی سے ہر چیز اپنے جگہ پر ملے گی اور آپ کو ڈونڈنی بھی نہیں پڑے گی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی تو نیکسٹ میرے پاس یہ جوتوں والے ڈیبے تھے جو کہ کافی زیادہ مضبوط تھے اور ان کے ساتھ یہ ہینڈل بھی ہے تو باقی جو کپڑے بچے ہیں جو کہ بہت زیادہ میں استعمال نہیں کرتی تو وہ میں ان ڈیبوں میں رکھ لوں گی اس طرح سے باقی جو کپڑے تھے ان کو میں نے ان ڈیبوں میں اس طرح سے سٹ کر لیا ہے اور اب اگر آپ چاہیں تو ان کو کسی جگہ پہ ہینگ بھی کر سکتے ہیں اس سٹوری کی مدد سے آپ ان کو کسی جگہ پہ ہینگ بھی کر سکتے ہیں میں ان کو بیٹھ کے سائٹ ٹیبل کی ڈور میں رکھ دوں گی تو اس طرح سے یہ اچھے سے ارگنائز ہو جائیں گے سارے کپڑے اور مجھے ضرور کے وقت بہت ہی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے تو اگر آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو ذرہ سے بھی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور اس طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں اگری ویڈیو میں بہت اچھی اچھی ٹیپس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ